کہ اے انسان تجھے ضرور اپنے رب کی طرف سخت مشقت کرنے والا بننا ہوگا پس بہرحال تُو سے رو برو ملنے والا ہے یہ بلندی کا سفر ہے جس کا زادہ راہ تقوی ہے جس میں اخلاص کے ساتھ اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت جلوگر ہوتی ہے ایک حدیثِ قدسی میں اس مضمون کو تمثیلی رنگ میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دس قدم بڑھاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں یہ قربانیوں سے معمور استقامت اور ثابت قدمی کی وہ راہ ہے جس میں ترہ ترہ کی آزمائشوں اور ابتلاعوں کے وقت محض رضا باری تعالیٰ کی خاطر وقت اور حالات کے مطابق جان مال اولاد وقت اور عزت کی قربانی دینی پڑتی ہے تب وہ خدا ایک نئی تجلی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور خوف و حزن کی گڑھیوں میں فرشتے آ کر ایسے انسان کو تفلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ حضرت مسیح معود الاسلام اس آیت کریمہ کی ترجمہ میں فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداوں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی ترہ ترہ کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈڑو کہ تم مت ڈڑو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس دنوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اس جگہ ان کلمات سے اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حصل ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہو اس دعا میں اشارہ فرماتا ہے اہدین السیرات المستقیم سیرات الذین انعنتا علیہم یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھا وہی راہ جس پر تیرا انعام و کرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے سامین اکرام سورہ فاتحہ کے ان مبارک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان راستبازوں کی راہیں سیکھنے اور ان پر چلنے کی دعا سکھائی ہے جو الہی انعامات کے وارث بن گئے خدا تعالیٰ کے انعام یافتہ وجود صفاتِ الہیہ کی پاکیزہ خوشبو سے مؤتر ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مقنطیسی قشش اور طاقت ہوتی ہے جو ان کا دامن تھامے رہتے ہیں وہ بھی ان انوار اور برقات سے حصہ پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پاک وجودوں پر ہر آن نازل ہوتے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنو معا الصادقین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقیوں کو احساس ہو جاؤ اس فرمان ربانی کے اولین مخاطب ہمارے آقا و مولا اسدو الصادقین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش نصیب صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی پاکیزہ صحبت سے تعلق باللہ کے راہ سکھے یقیناً یہ آپ کی مستجاب دعاوں سے معمور پاکیزہ صحبت کا اثر ہی تھا جس نے سہرائے عرب میں وحشی پتھر دلوں کو ایسے ستاروں کی چمک دے دی جن کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہیں ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور ان کی وساطت سے تا قیامت پیدا ہونے والے مومنین کو محبتِ الٰہی پانے کی یہ پیاری دعا بھی سکھائی اللہم اینی اصلک حبکا وحب من يحبکا والعمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم جعل حبکا حب ایلی من نفسی و اہلی و من الماء البارد اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے اے میرے خدا ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان اپنے اہل و ایال اور ٹھنڈے شیری پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے حضرت مسیح مععود الاسلام تعلق باللہ کی رام صحبتِ صالحین کی ضرورت اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کو انوار اور برکات سے حصہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسی طرح عمل نہ کرے جس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کونو مع السادقین بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے اور یہی قائدہ ابتدا سے چلا آتا ہے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ انوار و برکات تھے جن میں صحابہ نے بھی حصہ لیا پھر اسی طرح خمیر کی لاکھ کی طرح آہستہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت پہنچی ایک اور موقع پر فرمایا چونکہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس لئے جو شخص ایسے آدمی کے پاس جو حرکات و سکنات افوال و اقوال میں خدای نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے صحت نیت اور پاک ارادہ اور مستقیم جستجو سے ایک مدد تک رہے گا تو یقین کامل ہے کہ اگر وہ دہریہ بھی ہو تو آخر خدا تعالیٰ کی وجود پر ایمان لے آئے گا کیونکہ صادق کا وجود خدا نمہ وجود ہوتا ہے اسی طرح فمایا وہ عظیم ذریعہ جس سے ایک چمکتا ہوا یقین حاصل ہو اور خدا تعالیٰ پر بصیرت کے ساتھ ایمان قائم ہو ایک ہی ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر زندہ شہادت دینے والے ہوں حضر خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاد رکھو انسان خدا کے حضور نہیں پہنچ سکتا جب تک کوئی اس پر خدا کی آیتیں تلاوت کرنے والا اور پھر مزکی کرنے والا اور پھر علم اور عمل کی قوت دینے والا نہ ہو تلاوت تب مفید ہو سکتی ہے کہ علم ہو اور علم تب مفید ہو سکتا ہے جب عمل ہو اور عمل تذکیہ سے پیدا ہوتا ہے اور علم معلم سے ملتا ہے خدا تعالیٰ کا جماعت احمدیہ پر کس قدر احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس الہی نظام سے وابستا ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت استخلاف میں فرمایا تھا اور جس کے قیام کی خوشکبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی و مسیح موت کے زمانہ کی متعلق عطا فرمائی تھی پس آج فرمان ربانی کونو معاصد صادقین پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کے ساتھ کامل وفا اور عطاعت کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک خادمانہ حالت میں پیش کر دیں حضرت خلیفت المسیح الاول آپ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ پھر ہر روز دیکھو کہ ظلمت سے نکلتے ہو یا نہیں خلیفہ وقت کا مبارک وجود ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ آسمانی نظام کا نمائندہ وجود ہے قرآنی علوم و عرفان کا ایک چشمہ فیض ہے جو جاری و ساری ہے گو دور حاضر کا راہ پر خطر ضرور ہے اور شیطان چاروں طرح سے حملہ آور ہے مگر اس قوی یقین کے ساتھ کہ رہبر اپنے فن کا ماہر ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین اجیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی پاکیزہ صحبت سے برپور فیدہ اٹھائیں آج دنیا کے ایک سو سبتر سے زائد ممالک میں بسنے والے کروڑوں احمدی مسلمانوں کے لئے یہ ممکن تو نہیں کہ وہ سب کے سب جسمانی رنگ میں حاضر ہو کر آپ کے فیوز سے استفادہ کریں لیکن ایم ٹی اے کی شکل میں جماعت احمدیہ عالمگیر پر خدا تعالیٰ کی رحیمیت ایک نئے انداز سے جلوگر ہوئی ہے بس لا ان شکر تم لا عزیدنکم کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا کہ فیض کو جاری رکھنے کے لئے یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی اولادوں کو بھی خلیفہ وقت کے خطابات اور خطابات اور پاکیزہ علمی و تربیتی مجالس کے ساتھ باندھیں اور خدا تعالیٰ سے توفیق ماگتے ہوئے ان قرآنی انوار کے جازب بن جائیں جس کا نتیجہ معرفتِ الہی میں ترقی ہے اس طرح ہم سب کی تربیت ایک ہی رنگ میں ہوتی چلی جائے گی ظاہری لحاظ سے ہماری جلدوں کے رنگ خواہ مختلف ہی کیوں نہ ہو لیکن قرآنی انوار جذب کر کے تربیت پانے والی روحوں کا حلیہ انشاءاللہ ایک ہی ہوگا خدا تعالیٰ کرے کہ ہم ان قرآنی انوار سے خیضیاب ہونے والے ہوں اور اپنے محبوب امام کی توقعات کے مطابق نور کی شاراہوں پہ آگے بڑھیں یہاں تک کہ وہ وقت بھی آئے جب رضائے باری طالع ہمارے واسطے یہ نویت بن کے اترے یا ایت ان نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی رہتے ہوئے اور رضا پاتے ہوئے بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین